السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سے ہوئے ہوں آپ سے بلکل ٹیک ہوں گے کیا مسئلہ کیا جاؤ یہاں سے بات جو میں وائس آور کریں تم نے تمہیں دو سالوں کے بلوگ چڑھا سچ رہا تھا تمہیں اتنا کونفیڈینٹ نہیں آئے کہ تم یہ پہلی لائن بول کرتا اچھا جی تو بھائی تھا میرا روم میں تھا بار پر مجھے تنگ کر رہا تھا کب سے تنگ کر رہا تھا میں نے دس بار دوبارہ ریکارڈ کی ہے تو پھر ممہ نے انہوں اس کو ڈانٹ گیا اب آز دیکھے باہر بلائے اب گیا وہ اور اب میں ایزی لی کر رہی ہوں اچھا جی تو یہ ہے صبح کیا صبح کا ٹائم ہے ممہ ہمارے لئے ناشتہ بنا رہی ہے اور ممہ بنا رہی ہے آلو انڈے کیونکہ آج تو آج جی میں باہر سے نہیں کھاؤں گی ناشتہ دراصل میں روز نہیں کھاتی باہر سے ویک میں دو بار یا تین بار باہر سے ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا جاتا تر آپ کو پتا ہے کہ میں میک ڈانلز کا بریک فاسٹ بہت لائک کرتی ہوں تو اس وجہ سے لیکن ویسے تو انڈا پریڈ ہو گیا یا مجھے انڈا پریڈ سیمپل نہیں کھایا جاتا مجھ سے تو یہ ساتھ آپ ریسپی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ تھوڑی بہت ریکارڈ کیا آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ماما نے کیسے بنایا تو یہ بہت بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو ان کا پراتھوں کے ساتھ بہت مزاد ہے اچار پراتھے اور چائے لیکن میں چائے نہیں پیوں گی کیونکہ گرمی بہت تھا آج کل یہاں پہ بھی بہت گرمی پڑھ رہی ہے پاکستان کی طرح تو میں ساتھ ابھی شیک بناؤں گی ابھی مینگو شیک بناؤں گی وہ پیوں گی ساتھ کیونکہ گرمی بہت تھا تھنڈا تھنڈا وہ پینے کو دل کر رہا ہے تو آج جو تھا ہمارا دل دل اس طرح سے دیسی ناشتہ کرنے کا دیسی ناشتے میں تو پاکستان میں تو ہلوہ پوڑی اور نان چنے وغیرہ وہ ہو جاتے ہیں شمار ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ فی الحال ہمیں جو میں انکل اقبال سے ڈیلیوری کرواتا ہوں یہاں پہ فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں پاکستانی ہیں انکل ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ انکل پوڑیاں چنے مل سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو نہیں ہم سنڈے کو دیں گے تو پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ماما کہتا ہے چلو میں بناتی ہوں بہت ہی ٹیسٹری بناتا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے اور یہ کھانے میں بڑا مزے کا لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب میں بناتی ہوں شیک یہ شیک جو ہے نا میرے ہاتھ کا بڑا مزے کا بنتا ہے ریسپی جو ہوتی ہے نا ہمیشہ سب لوگوں کی سیم ہی ہوتی ہے جس طرح کہ آپ لوگ کچھ بھی بناتے ہو تو اگر کڑائی گوشت ہے یا کوئی شیک ہے یا کوئی بھی ہو تو اکثر کچھ لوگوں کی ڈفرنٹ ہوتی ہے لیکن زیادہ تر سیم ہی یہ جو ایسی چیزیں ہیں ہماری شیک وغیرہ یہ سب کی ایک ہی ریسپی ہوتی ہے کہ دودھ ڈالو جی آم ڈالو اور یہ چیزیں کرو تو اچھا بن جاتا ہے نا لیکن اس کو بھی ایک بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح بنانا ہے آپ نے اس میں پانی اگر آپ بہت زیادہ ڈال دو تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا شیک بھی خراب ہو جائے گا تو میں نے دودھ لیا دودھ میں میں نے شیگر نورمل رکھی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے اس میں بہت زیادہ میں نے پانی نہیں ڈالا بلکل بھی ٹھیک ہے فل کریم میرے پاس ملک تھا اور میں نے تھوڑے سے جو تھے بادام لیایا تو اس کو ڈال دیں تاکہ آپ کے لئے ہیلڈی ڈرنک بھی بن جائے تو یہ آپ پیا کریں گرمی میں اور مجھے تو ایسے بڑا مزیکہ لگتا ہے گرمی میں سردی میں جب بھی پینے مزیکہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو گرمی میں پیئے سردی میں پینے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا جب دل کرے پیا تو ویسے تو مجھے مینگو شیک بہت پسند ہے میں دو دو گلاس پی جائے اچھا جے پھر ہم لوگ جو تھے نا کھانا کھا کے کافی لیزی ہو گئے تو شیک پی کے تو نا اتنی دوبارہ نیند آگئی کہ ہم سب دوبارہ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تھے میں سو گئی میں سب سونے کے بعد باہر آئی نا تو میں نے دیکھا کہ ممہ نے نا آدھا کام تو کر چکی تھی ممہ نے کچن بھی صاف کر لیا تھا اور نا ممہ نے بریانی تیوالی اوپر چڑھائی ہوتی میں باہر رہی اتنی مزے کے خوشبو آ رہی تھی اور ممہ نے ساتھ نا ہماری ایک ڈیش ہوتی ہے اوجری پائے جو پالک ڈال کے نا بنتا ہے بنتی ہے وہ ڈیش نا تو اوجری تو نہیں تھی ممہ کے پاس تو ممہ نے پائے اور پالک کے ساتھ ہی وہ سارا کام کر دیا تو یہ میں نے بنائے تھرائیتہ اس کے ساتھ بریانی کے ساتھ تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی نا میں اس طرح باہر آئی سو کے تو ممہ نے آگے سارا کام کیا ہوا تھا تو یہ پھر میں نے کچھ ویڈیوز لے لی تو یہ دیکھیں گے یہ وہ ڈیش نا اوجری پائے بنتے ہیں دیسی لوگوں کو ظاہر سے باتیں پتا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا کچھ لوگ سیدھی سیدھی کھانے کھاتے ہیں سیدھ سیدھی کھانے کھاتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں مٹن نہیں کھاتی نہ مٹن کھاتی ہوں نہ پائے کھاتی ہوں میں صرف چکن ہی لائک کرتی ہوں اسی میں جو چیز بنیوں میں وہی کھاتی ہوں تو پھر یہ میں آئی تھی باہر نان لینے کے لئے تو میں بھائی میرا نان لینے چاہتا ہے ان کا مجھے بھی لے جو ساتھ قریب ہی ہے تو پھر میں اس کے ساتھ آگئی ساتھ میں ان کے تندور کی ملیشیا کے تندور کی دیکھ ویڈیو لے لوں گی کیونکہ تیکہ وغیرہ جب سے گئے ہیں میں باہر ہی نہیں آئی باہر کیونکہ بیسے بھی لوگ ڈاؤن ہے کہیں دور تو آپ گھومنے جانے سکتے ہیں تو قریب ہی آنا پڑتا ہے وہ دیکھیں بلکل سامنے ہمارا گھر ہے اور یہ قریب جگہ نان والے کی دکانہ شاپ ہے وہاں پہ ہم آئے تھے روڈ وغیرہ تو ان کے ذرا رشت جو ہے وہ کم ہوا ٹرافک وغیرہ نہیں ہوتی اتنی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ کافی لوگ احتیاط کر رہے ہیں مطلب ہر چیز سکیننگ اور لائن وائز یہ لوگ اتنی لمبی جائے آپ پہ لائنز لگی ہوتی ہیں ابھی میں گئی تھی ادھر پتہ نہیں کوئی چیز لینی تھی وہاں گئی تھی تو اتنی لمبی لائن تھی پھر ہم چیز لیا بغیر ہی واپس آگئے ہم نے کہا چلیں اب بھوک پر ابھی بھوک اتنی لگ رہی ہے علاقہ صبح ہم نے پراتھے ہیوی ناشتہ کیا تھا پھر بھوک لگ گئی تھی سونے کے بعد اٹھے تو پھر ہمیں کافی بھوک لگی ہوتی تو یہ جی دیکھیں ہمارے کرسپی کرسپی نان تیار ہیں اور ان کی شاپ سے اور بھی کافی کچھ ملتا ہے تندوری ہوتی ہے چکن تندوری دوستے وغیرہ یہ چیزیں تو ہم صرف ادھر نان لینے آئے ہیں تو یہ ہے میرے نان ریڈی اور ابھی مگھر جا کے کھانا لگاؤں گی تو اچھا جی یہ ہے ریڈی ماما نے بنائی ہے بریانی اور یہ جو پائے ہیں نا یہ جو ماما نے یہ ریسپی بنائی ہے اوجری پائے اب کہنے میں اوجری پائے آتے ہیں کافی نا باہر شور آ رہا ہے اوجری پائے کہنے میں تو وہیں آئیں گے اب اوجری اس میں نہیں ہے تو وہ پائے پالک کیا اس کا جو بھی نام آ گیا تو میں پائے وغیرہ یا مٹن میں فش یہ چیزیں نہیں لائک کرتی تو میں صرف میں نے تھوڑا سا جو مسالہ ہے کیونکہ مجھے مزے کا بڑا یہ لگتا ہے تو میں پائے نہیں اس میں جو پالک دلی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ نان اور نہ دہیں کے ساتھ کھاؤں گی کیونکہ مجھے بڑا یہ مزے کا لگتا ہے اس کا مسالہ تو یہ میرے پپا ڈال رہے ہیں بڑے بڑے پائے تو یہ جو بارش کی ویڈیو ہے یہ میں دیکھ رہی تھی جب ہم باہر جاتے تھے یہ بھی لوگ داؤن میں یہ لیکن پھر بھی تھوڑی سو انہوں نے اجازت دے دی جانے کی تو میں نے سوچا آپ کو شیئر کروں کہ میرا دوبارہ دل کر رہا کہ میں باہر جاؤں اس طرح سے کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاؤں تھوڑا سا گھوم کے ہوں کوئی آئس کریم بغیرہ کھا کے ہوں باسکن روپن کی بڑا میرا دل کر رہا تھا پٹ نہیں جا سکتے کیونکہ ہر طرف ہی یہ اس طرح سے ہے یہ نہیں کہ صرف ایک جگہ پہ لیکن مجھے تیکہ بتا رہے تھی تیکہ کہتی کہ پاکستان میں تو سب کچھ کھلا ہوئے نا وہ پیزا بھی کھانے گئی یوٹیوب بتا نہیں کون سی بیکری پہ تہزیب تھا کہ راحت کے بدانے رفاقت ساری بہت سارے ہی ہیں ادھر تہزیب رفاقت راحت جمل سیدہ میدہ سارے ہی ہیں ادھر کوئی سینہ دکان نہیں بند کی تیکہ کہتی کہ سب کچھ مل رہا ہے تو بڑا میرا دل کا ردہ کھانے کا پٹ میں پپو کو کہوں گی یہ فود پانڈا کروں گی لیکن وہ جو جا کر کھانے کا مزہ آتا ہے اچھا ہی میں آپ کو گھر منگوا کے وہ کھانے کا مزہ نہیں آتا اچھا جی تو میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی تو میرے پاس ویڈیوز جو تھیں وہ ذرا کم تھی تو اسی لئے میں نے یہ ایڈ کر دیا میں نے اپنے انسٹرگرام کا میں آپ کو لنک دوں گی جہاں پہ میں آئی جی ٹی وی پہ اپنی ریسپس جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے مطلب پروپر جو ہوتا ہے اس طرح سے تو آپ سب نے میں جانا ہے وہاں پہ اور میرے انسٹرگرام کو فولو کرنا ہے اور آپ نے وہاں پہ میری ویڈیوز دیکھنے ہیں شیئر کرنے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اگر آپ کو اچھی لگیں اور تو میں آپ کو لنک دوں گی اور آپ نے ضرور ویزٹ کرنا میرے انسٹرگرام کو آپ نے ضرور لائک اور شیئر کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہے ممہ کا ممہ نے دیکھے فریج کی ترینی روشت سے بڑی لیکن اس کے سورے کی چکن کڑائی بننی ہے گھر میں شرط لگا لیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کا جب سے تو ممہ نے نینا وہ جو خود مرگی کرواتے ہیں بھائی کے پاس کھڑے ہو کے تو پھر پپا سے ممہ نے نینا وہ منگوائیں تھیں مرگیاں اور ممہ نے دھو کر اچھی طرح فریج میں رکھتی ہیں ان سب کی چکن کڑائی بنے گی تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ